موسیقی 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 ہے کہ تمام جباتوں علاقوں گروہوں اور جبلو ڈرنو سے آزاد ہو کر ایک پرامل فیسفل جو انتفادہ ہے وہ ہے جو ہے آپ ہاتھوں میں پتھر اور بلاتھیاں مقامی طور پر لے کے یا اندرستانی پوجھ کامل پوجھ سے چھیل کر جو ہے وہ آج لوگ شنگوں پر ہیں یہ 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 مجھے رکھتی اور دکھائی نہیں دیتی کہ کسی بندی انجام کی طرف جا رہی ہے دنیا کو توجہ دہنی چاہیے دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں یا یہ کہ خدا رہ خاصتہ یہ تحریک کی طرح زور پوگڑ جائے کہ اندرستان پاکستان جو ہے دونوں کو کسی بڑی حادثے کی طرح کو دخیل دی جائے کیونکہ اندرستان کی جاہلی ہے تھے اندرستان کا توسیر پسندہ نازائم اندرستان کے اگریشن خطرنار قاتل تک بڑھ رہا ہے اور پاکستان کے طرح سے مکمل خواب ہوشی ہے مکمل سکوت ہے کبھی کبھار ارشاد ارشاد ایسے شلزم سے بٹی جاننے کے لیے کبھی کبھی کبھار کچھ کرتے چار مئی انیس سن نوے کو یہ بات کری تھی کہ وقت آہ پہنچا ہے کہ اب جو آزاد کشمیر ہے یہ چھونی میں تبدیل ہو جائے گا اور مرد و خوابتین جو ہیں ان کو تربیہ دی جائے گی اب وہ وقت آہ پہنچا ہے کہ وہ تیاری کریں یہ موجودہ حالات کا تقاضی ہے موجودہ حالات اس چیز کا تقاضی ہے یہ وہ وقت ہے جس میں آپ نے بات کی دیتی ہے جس آپ کو اب رفر کر رہے ہیں اس بات کا سپیرٹ یہ ہے کہ ہندوستان کہ فوجی دباؤں کام نہیں ہوگا تو کشمیر کے لوگوں کو تربیہ دینے کی ضرور نہیں ہے حالات بھی خود و خود تربیت آدھر کرتا رہے گا جہاں چوبیس کہتے ہیں جس بستی پہ فوج ہو اس بستی پہ کیا ہوگا سوالی پیدا ہوتا ہے کشمیر کے بچوں اور بچوں کو موں پہنوں کو بھولوں اور جوانوں کو جنہوں نے آٹھ لاکھ بھول کے راستہ رکھا ہوا ہے کہ ہن کو بات کرتے ہیں کچھ اور بات کرتے ہیں تو اس کے بارے میں ہندوستان کو کیا جواب دیں گے ہندوستان جواب دے نہ دے لیکن جب حکومت کی کیبنٹ کے اپنے لوگ ان کے وزرائیے کہیں کہ مولانا مسعود حضر آپ کی صحیح کے اقلاق کاربائی کرنی چاہیے تو ان کے بارے میں آپ کی آگائیں گے ہندوستان تو پہندی پر کبل پاکستان کے وزرائے کرام آپ سعید سب کا نام لیتے ہیں لیکن کلبوشن جائجیو کا نام نہیں لیتے ہیں ڑھ، مزرائے کرام پاکستان کی فوج پر ترگیت کرتے ہیں لیکن ڈرو کے آپریشنز کا ذکر نہیں کرتے ہیں پاکستان کے مجود اور اقلاق افر ان کے ہندوستان کی آپھی جہاری دکتے ہیں لیکن وہ جو ہے پاکستانی فوج کے حلاف اپریت بائیہ نکلوہ میں تو اس کو بندعن کرنے کی ویچ کرتے ہیں پاکستان کے بعض افر عمر مزارے کرام پاکستان میں کھڑے ہو گئے ہندوستان کی سبان بولتے ہیں ٹاکستان پاکستان کو قبضوں کرتے ہیں کہ ساتھ سوکے سکت نہیں کرتے تنہا ہو گئے ہیں کوئی 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 حکومت کا وزیر نہیں ہے پاکستان کی حکومتی حکومت کرنے بھی نہیں ہے آج آپ دیکھیں آج آپ دیکھئے کہ بازار کشویر میں تھپے اور جھرور سے بنی ہوئی ایک حکومت جو انٹریجنز بیوروں نے نادرہ نے جالی آئیٹی کارڈز دے دی ہے اور وزارتوں کو کشویر کاؤسل نے مل کر کرائی اس حکومت کی قابیرہ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے فیانسہ کیا ہے ان میں کہا کہ مالی بورانی تشدید ہو گیا ہے کہ وزیریان اس کو کرا لے پیش ہے یہی اعزام جو آپ اس موجودہ حکومت پر لگا رہی ہیں کامرز زمان کائرہ صاحب جو کہ امور پشمیر کے اس وقت ذمہ دار تھے یہی اعزام انہوں نے آپ کی حکومت پر لگایا تھا کہ آپ کی جو حکومت بنی ہے دھانسلی کے نسٹیٹیو پر بنی ہے اسٹیپنشمنٹ کی ہی وا بنی ہے ہے اس پار سے بنی ہے تو ان کی آئی اعزام سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کائرہ صاحب نے جو جکر کیا تو ان کو پاکستان کی دانلی یاد نہیں رہی ان کو پاکستان کی دانلی یاد نہیں رہی کہ جس کے نتیجے میں پاکستان سے عزیز جس کو جا کے پاسی چگنا پڑھا ان کے اس بات کا یاد نہیں رہا اور ابھی اسی طرح کی جو پاکستان کی طرح کی دانلی اصل میں کائرہ صاحب سویر پیپلز پارٹی کی مجبوری یہ ہے کہ زنداری صاحب کے اور نوازی صاحب کے انٹرویوز اب سن چکے ہیں کہ وہ دو تین نسلوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کے چلے گئے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ نوازی اور پیپلز پارٹی کی قیادت مل کے پاکستان کے میں جو سنسل رنوار کرتی رہے کرتی رہے بہت اچھے لوگ ہیں پیپلز پارٹی کے اندر کیا مسلم کانفرنس جو پاکستان کی تنظیم ہے جہادی تنظیم ہے جس میں حضب المجاہد دین ہے لشکر اے دیبا ہے ایسی تنظیمیں ہیں جو مسللہ جدوجہد کی حامی ہیں مسلم کانفرنس ان کو سپورٹ کرتی ہے دیکھئے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ حضب المجاہدین جو ہے وہ ریاستی تنظیم ہے سید صلاح الدین ریاست کے ایک معروف شخص ہیں جنہوں نے ایک الیکشن بھی وہاں مسلم یونائیٹر فرنٹ کے تحت لڑا ہے اور ان کو مجبوراں دیوار کے ساتھ لگا دیا جا تو پھر ان سیاسی کارکنوں کو مجبوراں کے بندوق اٹھانا پڑی اب دوسری بات آپ کرتے ہیں کہ لشکر تیوہ کی بات کرتے ہیں یا جماعت و دعویٰ کی بات کرتے ہیں یا لوگ حافظ صحیح صاحب پر اگلی اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ بات سمجھ نہیں چاہیے کہ پاکستان کے اندر بیس اکیس لاکھ کشمیری مہاجرین رہ رہے ہیں وہ مہاجرین وہ ہیں جن کے بائی بہنیں پار ہیں ہندوستانی ظلمت سرتم سہرے ہیں اور یہ ڈیوائیڈ فیملیز ہیں وہ پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں یہ پاکستان کے اندر یہ لوگ کسی بھی تنجیم کسی بھی علاقے کسی بھی تنجیم کے ساتھ مل کر ان کو اپنے بہن بھائیوں کی مدد کرنے سے کیسے روکا جا سکتا سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر تو کوئی غلط کام ہو رہا ہو یہ جو کشمیر کے لوگ پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں کوئی برائے راست کسی قسم کی پاکستان کی تنجیموں کی کیا بداخلت اس وقت ہندوستان نے تیرہ فٹوٹ جی تار لگائی ہوئی ہے کیا وہ تار کام نہیں کر رہی کہ حافظ سعید صاحب کے لوگ کراس کر رہے ہیں وہاں سے اس کے پیچھے خندق ہو دی ہوئی ہے الیکٹری فائیڈ یہ بائرز ہیں جو وہاں پہ کام کر رہی ہے سولہ لائٹ لگی ہوئی ہے پیچھے کتے کھڑے ہیں آٹھ لاکھ فوج پیچھے کھڑی ہے آٹھ لاکھ فوج اگر حافظ سعید صاحب کے لڑکوں کو پاک کراس کرنے سے روکتی ہے تو ان سے کیا گلہ کرتے ہیں دوستانی میں سمجھتا ہوں کہ اس فوج کو تو چلو بھر پانی میں ڈھوڑ کے مر جانا چاہیے جو ایک آدمی کا نام لیتی ہے جن کی ازار ایک آدمی کا نام لیتے ہیں نہیں وہ تو آپ نے بات کی بلکل ٹھیک ہے یہ تو ان کی ایک کریڈیبلیٹی پر ایک سوالیاں نشان ہے نا اس فوج کی سوال میرا یہ ہے کہ جماعت و دعویٰ ہے ان کی جو دیگر ازکری تنظیمیں ہیں جو وہاں پر مسلح جد و جہود کر رہی ہیں فریڈم فائٹرز کا ہم ان کو نام دیں گے نا تو ان کے قوس کو آپ سپورٹ کر دیں گے ہندوستان کی آر ایس ایس آج کار جمعو میں دن کو بارچ کرتی ہے وشوہ ہندو پریشت وہاں بارچ کرتی ہے بجزنگ دل وہاں اتھیار دے کے بارچ کرتی وہ لوگ ہیں جنہوں نے 4748 میں چار پانچ لاکھ لوگوں کو کا قطریام کیا جس کو اس وقت کے نیوز ویک نے اڑائی لاکھ لوگ کا میسک کر لکھا دنیا کے ایک بڑی میکزین نے یہ وہ لوگ آج پھر مطار رکھ ہیں اگر وہ مطار رکھ ہیں پاکستان میں خوبص بھی کچھ نہیں کر سکتی تو اگر پاکستان کے اندر کچھ مذہبی سیاسی لوگ پاکستان کے عوام کے جذبات کی ترجمانی کرنے کے لیے کہیں کو بات کرتے ہیں تیری جمعہ کے خود میں میں جکر کرتے ہیں کچھ اور بات کرتے ہیں تو اس کے بارے میں ہندوستان کو کیا جواب دے گی ہندوستان جواب دے نہ دے لیکن جب حکومت کی کیابنٹ کے اپنے لوگ ان کے وزرائیے کہیں کہ مولانا مسعود حضر حافظ سید ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے تو ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے ہندوستان تو کہے جو کہے حکومت پاکستان کے وزرائے کرام حافظ سید صاحب کا نام لیتے ہیں لیکن کلبوشن جادیوں کا نام نہیں لیتے وزرائے کرام پاکستان کی فوج پر تنگیز کرتے ہیں لیکن رو کے آپریشنز کا ذکر نہیں کرتے پاکستان کے موجودہ حکومت کے وزرائے کرام ہندوستان کی ابھی جہاریت کا ذکر نہیں کرتے لیکن وہ جو ہے پاکستانی فوج کے خلاف خبریں باہر نکلوا کے تو وہ اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں پاکستان کے بعض وزرائے کرام پاکستان میں کھڑے ہوگے ہندوستان کی زبان بولتے ہیں پاکستان کو کبزور کرنے کی ساجسوں کا ذکر نہیں کرتے تنہا ہو گئے ہیں کوئی 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 امور خارجہ کا وزیر نہیں ہے پاکستان کی حکومت کی کوئی کوئی کنڈیولی نہیں ہے آج آپ دیکھیں آج آپ دیکھئے کہ وازاد کشویر میں ٹھپے اور جہوریوں سے بری ہوئی ایک حکومت جو انٹیلیجنس بیورو نے نادرہ نے جاری آئی ڈی کارڈز کے دریئے اور وزارتوں گو نے کشویر کا حصول مل کر بنائی اس حکومت کے قابلین نے ابھی تھوڑی دیر پہلے فیصلہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ مالی بورانے تشرید ہو گیا ہے یہی عزام جو آپ اس موجودہ حکومت پر لگا رہی ہیں کمرنزمان کائرہ صاحب جو کہ امور کشویر کے اس وقت ذمہ دار تھے یہی عزام انہوں نے آپ کی حکومت پر لگایا تھا کہ آپ کی جو حکومت بنی ہے دھانسلی کے دھاندلی کے نتیجے میں بنی ہے اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے بنی ہے تو انہوں نے یہی عزام آپ پر لگایا تھا اور اب وہ عزام آپ ان پر لگا رہے ہیں نہیں میرے عزام میں فرق ہے نا میرے عزام میں فرق ہے اس لیے فرق ہے کہ کمرنزمان کائرہ صاحب ہمارے دوست اور بڑے قابل اعترام شخصیت ہے ذاتی حصیت میں وہ اس قرن کے الزام میں اس لیے جاننی ہے کہ آل جبو اکشیر مصرف گانہ حض تو پاکستان بنے سے ایک ساتھ پہلے انہوں سے چیلیس میں بھی ریاست کی سو فیصد نشیستہ جیتے اسمبلی میں آئی تھی اس وقت آپ نے چھبیس میں سے اکیس نشیستیں جیتی تھی اکیس یہ اکیس اکیس میں سے انیس جیتی تھی دو آزاد تھے وہ بھی آگے شامل ہو گئے تھے سو فیصد مسلم کانہ حض کے ساتھ تھے ایک بات ہوئی ہے دوسری بات یہ ہے کہ انیس ستر کا الیکشن ہوا جلیہ یہاں نے پھر پاکستان کے شفافتر ہی الیکشن کروایا اس الیکشن میں پاکستان میں زلکھان نے بٹر جیتے اور آزاد کشیر میں مجاہد ایوال سردانوں کو یہ ہاں ساتھ جیتے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کائرہ صاحب نے جو جکر گیا تو ان کو پچھتر کی دانلی یاد نہیں رہی ان کو پاکستان کی دانلی یاد نہیں رہی جس کے نتیجے میں بٹر صاحب جیسے ہی عظیم شخص کو جان کے پانسی چڑھنا پڑا ہوں ان کے اس بات کا یاد نہیں رہا اور ابھی اسی طرح کی انہیں سو پچھتر کی پیپلز پارٹی کی طرح کی دانلی انہیں کیے اصل میں کائرہ صاحب سمیت پیپلز پارٹی کی مجبوری یہ ہے کہ زرداری صاحب کے اور نواز شیف صاحب کے انٹرویوز اب سن چکے ہیں کہ وہ دو تین مسئلوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کے چلے گئے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ نواز ریگ اور پیپلز پارٹی کی قیادت مل کے پاکستان کے میں جو سرسل اوٹمار کا کرتی رہے کرتی رہے بہت اچھے لوگ ہیں پیپلز پارٹی کے اندر بہت اچھے لوگ ہیں انفیادی طور پر نواز ریگ کے اندر لیکن حکومتوں کے جو رویہ ہیں دو جان نام گنوا دیں سر جو اچھے لوگ ہیں ان کا بات تو کسی دوسرے انٹرویوز کر رہے گا اچھا یہ بتائیں سر آپ نے بات کی یہ تو ایک حقیقت ہے کہ کشمیر کے اندر خاص طور پر مسلم کانفرنس سردار عتیق احمد خان یا اس سے پہلے جو وزرعظم رہے آپ دو دفعہ وزرعظم رہی ہیں سر ملٹری ڈیموکریسی کی آپ بات کرتے رہی ہیں آج بات کرتے رہی ہیں کشمیر کی حتر تو بات ٹھیک ہے بات پر سے انداز ہوں حکومتیں بدلیں اور نانے میں کردار ہوں یہ تو غلط بات ہے یہ بات بلکل نہیں ہے یہ بات سو فیصد حقائق کے منافع ہے ساری دنیا کے اندر احسانی ہے بلکل یہ بات پاکستان کے بات سیاستان احساس کم طریقہ شکار ہیں بات میڈیا پر سے احساس کم طریقہ شکار ہیں اور ہندوستان کا اور پاکستان دشنوں کو احترام سے شکر کرتے ہیں اور پاکستان کی ملنی کا شکر کرتے ہیں انہوں نے کافی بزائر بزائروں کے ساملہ کرنا پڑتا ہے میں یہ کہہ رہا چاہتا ہوں یہ بات بلکل نہیں ہے اس کے بلکل برقس ہے میں یہ کہہ رہا چاہتا ہوں کہ آزاد کشویر کا جو ڈیفنس ہے سیکیورٹی ہے یہ یونائیٹی نیشن نے سیکیورٹی کاؤنسل نے ابھی کراہ دادو یہ پاکستان کے زیبے لگائی ہے وہ پاکستان فارٹی اے فارٹی نائن سے اپنیوں زمداری پوری کر رہی ہے اس کو آپ کالا نہیں کر سکتے آدمی براجرین سے مداری ان کے لگائی ہے نہیں وہ زمداری تو ٹھیک ہے سر لگن حکومتوں کے گرانے کے حکومتیں آنے کے اس پر تو اثر انداز ہونا ہی ہے پر زمداری نہیں جگہی نہیں ایسا بلکل نہیں ہے یہ بات خلاف حقائق ہے اس لئے کہ قومیتیان کی تحریک میں اے اے بائیسر سرخام کا خط پیٹی پڑھ کے سنا رہا تھا بار بار اور صدار کی حضر میں پوچھا کہ یہ سرکاری میڈیا ہے اور سرکاری میڈیا یہ خط پڑ رہا ہے کہ فوج کو آنا چاہیے تو انہیں کہ آگے میں یہ ساتھ چیزیں میرے کنٹرول سے باہر ہوگی یہ پوچھتے پی تھی رہی اس وقت ایرمات سلسل خان کا فوج کو دعوی دینے کا خط پڑ کر سکتا ہے آیا تھا آئی جی آئی جب بلی اسلامی جو ہوئی دیارت برا ہے اس میں میاں نواز شریف صاحب فوج کے لیے سارے بھلک میں نعرے لگوا رہے تھے جب جنرل زیرانی کے ساتھ تحریک استقلال سے خار ہو گئے اور جنرل زیرانی کے گورنر کے اروائزر بنے یہاں پنجاب میں مزیر خزانہ بنے اور اس کے بعد جنرل زیرانی گورنر تھے اور یہ مزیر اعلی بنے اور جنرل زیاؤل اقصام میں جو لاہور میں آگے کہا کہ میری عمر اس آدمی کو رکھ جائے لیکن اس کو قومت کہی نہ جائے اس وقت کہاں تھی جمہوریت اس وقت کیوں ہی آپ کو فوج بلی لگتی تھی یہ ساری باتیں اس وقت ہوئی ہیں جب آپ کو ویسٹ میں یہ میسج ملا کہ ہندوستان کے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے آپ کو فوج کی مخانبت کرنی ہے آپ کو انٹی ایسکار دیشمیل سٹانس دے رہا ہے آپ تو پھلے پروسی فوجی شہومیوں میں ہیں آپ نے اپنی انڈیپینڈنس سیاست کی رہی ہے آپ کی جی ایک جماعت پہ دے کہ ہی دوسری جماعت پہ دے آئی جب یہ کیا رہے ہیں کہ یہ پاکستانی فوج مداخلت کر رہی ہے اور ڈان لیس کرواتے ہیں اور آپ جا کے جو ہے جو پروگرام کے خراب باتیں کرتے ہیں اور آبی جہدید کی بات آپ نہیں کرتے کشمیل کے قبل غیرت کی بودکری کی بات آپ نہیں کرتے آپ اقوام متحدہ میں کھڑے ہوگے پاکستان کے مزیراعظم کی حیثیت سے یویل کراندادو میں ذکر نہیں کرتے آپ راہ کی مداخلت میں ذکر نہیں کرتے آپ افہانستان کی طرف سے انہوں نے مداخلت میں ذکر نہیں کرتے تو یہ کیا میسج آپ کیا درچ چاہتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بلکل ملری جو ہے وہ پاکستان کو ڈیفینڈ کر رہی ہے کشمیل کو ڈیفینڈ کر رہی ہے کشمیل کے لیے پاکستان کے لیے چاہیے میں یہ کہتا ہوں کہ مارسلہ رکھنے کے لیے فوج کو اپنے پیشہ وران زبانداریوں سے زبانداریوں سے دور کرنے سے بچانے کے لیے تاکہ وہ اپنی پیشہ وران زبانداریوں قریب رہے ایک 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 جس میں تینوں چیف موجود ہوں جس میں لیڈر آف دی اپوزیشن ہوں وزیراعظم ہوں سپریم پورٹ آف پاکستان کے جو ہے وہ چیف جسٹس ہوں اور وہاں بیٹھ گیا پولیسیز بنائے آپ کریں انتبال میں خود کریں آپ نیچے جس بینوں اور کبزے کریں مشاق خود کریں سردار عدیق صاحب سے ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے یہاں لیتے ہیں بریک بریک کے بعد واپس آئیں گے تو یہی سے کنٹیون کریں گے موسیقی